برما جس کو اب مینمار کہا جاتا ہے میں مسلمانوں نے برما کی فوج سے لڑنے کے لیے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے جس کو آرسا یا حراکہ الیقین بھی کہا جاتا ہے یہ گروپ ایک روہنجیا مسلمان جس کا نام اتاولہ ہے جو سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا نے بنایا تھا اور بعد میں اس گروپ میں بہت سے لوگ شامل ہوتے گئے اس کے بعد اس گروپ کی کمان نظیر حسین جو کہ ایک مسجد کے امام تھے انہیں سنبھال لی نظیر حسین نے مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں برما کی ملٹری کے خلاف لڑنا ہے اور اگر ہم نہ لڑے تو وہ کل کو آ کر ہمارے بیوی بچوں کو مار دیں گے اور پھر ویسا ہی ہوا اس کے کچھ دن کے بعد ہی آدھی رات کو ہزاروں فائٹرز میں مینمار کی پولیس اور آرمی کے خلاف اسی گاؤں میں لڑائی کی اگر وہ لڑائی نہ کرتے تو آرمی ان کا بھی گاؤں جنا دیتی اس لڑائی کے بعد مینمار کی آرمی اور لوکل بدھست لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جواباً ایک نوردرن رکھینی کے سوپے میں ایک گاؤں پر حملہ کر کے وہاں مسلمانوں کے گھر جلا دیئے حالانکہ آرسہ مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن برما کی آرمی کے پاس ایک بہانہ مل گیا اور آرمی کے مطابق وہ ایک دہشتگرد گروپ سے لڑائی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے آرسہ کے مطابق وہ ایک دہشتگرد گروپ نہیں ہے اور ان کا القائدہ یا ایسی کسی بھی دہشتگرد گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آرمی معصوم مسلمانوں کے گھروں کو نہ جلاتی لوگوں کو شہید نہ کرتی اور مسلمانوں کو چین سے رہنے دیتی تو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہی کیوں دوستو آرسہ گروپ کے ایک فائٹر جس کا نام نور عالم ہے اور جو پچیس سال کا ہے نے کہا کہ یہ لڑائی میری یا میری فیملی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ روہنجیا مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اس نے کہا کہ ہم اپنی قربانی اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں نور عالم کا گاؤں جس کا نام مانگاؤ ٹاؤنشپ تھا وہ بھی برما کی سیکیورٹی فورسز نے جلا کر راک کر دیا تھا برما کی حکومت ان لوگوں کو بنگالی ٹیررسٹ کے نام سے بکارتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی لیے ہماری فوج ان کے خلاف رڑائی کر رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کر کر کے انہیں ان روہنجیا مسلمانوں کو ہتھیار اٹھا کے اپنی نفاظت کرنے پر مجبور کیا ہے آرسہ چار سال پہلے بنائی گئی تھی اور اب اتنی شدید ظلم ہونے کے بعد پھر سے حرکت میں آ چکی ہے ایک اندازے کے مطابق اب تک چار لاکھ سے زائد روہنجیا مسلمان برما چھوڑ کے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ کیمپس میں رہ رہے ہیں اور بہت سے مسلمان ہتھیار اٹھا کر آرسہ میں شامل ہو رہے ہیں تاکہ وہ برما آدمی کے خلاف یا ہم کی ملٹری یا دوسرے سیکیورٹی فورس کے خلاف لڑائی کر سکیں